آپ لوگوں نے ایجپشن کارٹن کے بارے میں سنا ہوگا کہ ایجپشن کارٹن ہوتی ہے بڑی سموت ہوتی ہے ساف ستری ہوتی ہے بڑی اچھے ہوتی ہے ایجپشن کارٹن اور دوسری کارٹن میں فرخ کیا ہوتا ہے؟ بہت ایک سمپل سا فرخ ہوتا ہے کوئی ایسا خاص فرخ نہیں ہوتا بھئی وہ بھی ایجپ کی زمین پر اگتی ہے ہماری زمین پر ہماری اگتی ہے اس کا جو کپاس کا ریشہ ہوتا ہے نا سٹیپل فائبر لیندھ وہ زیادہ ہوتی ہے ہماری کارٹن سے یوشولی اس وجہ سے چونکہ زیادہ لمبا ریشہ ہوتا ہے اس لیے وہ لپٹتا اچھا ہے سپننگ کیا ہوتی ہے یان جو بناتے ہیں دھاگا بناتے ہیں نا سپننگ کر کے دھاگا بناتے ہیں تو ریشہ جب زیادہ اچھا لپٹتا ہے تو کمپلیٹلی لپٹتا ہے اس سے ایک سموتنس آتی ہے اگر چھوٹا ریشہ جو ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی لپٹ پاتا ایک چھوٹی چونچ باہر چھوڑ دیتا ہے اس چونچ کو ہیرینس کہتے ہیں بال ہے نا ہیر ہیر ہیرینس اس سے اگر کبھی دھوپ میں آپ کپڑا دیکھیں تو آپ کو چھٹے 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 ہیر ٹائپ کے جو آپ کو نظر آئیں گے ہیرینس کہا جاتا ہے اس کو اس سے کیا ہے کہ سموتنس نہیں آتی اور جو ایجپشن کارٹن ہوتا ہے اس کا ریشہ بہت بڑا ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے وہ کمپلیٹلی لپٹتا ہے اور دوسرا ریشہ اس کے ساتھ ملنا شروع ہوتا ہے اور لپٹ 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 تو اس میں یہ چونچیں بہت کم ہوتی ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اس سے اس کے اندر ہیرینس کم ہوتی ہے اس سے اس کے اندر سموتنس آتی ہے اسی لئے ایجپشن کارٹن کا تولیہ بھی اتنا فلافی اتنا اچھا اتنا صاف ہوتا ہے اس کے کورتشلوار بھی اس کا بیڈشیٹ بھی ایجپشن کارٹن کی خاص بات یہ اگر وہی کارٹن کے پراپرٹیز کے ساتھ اگر ہم اپنے ملک میں ہو گائیں گے تو بالکل ہمیں بھی وہ اسٹیپل نیتھ مل سکتی ہے تو یہ ایک ایجپشن کارٹن کے بارے میں تھا کہ ایجپشن کارٹن کیا ہوتی ہے یہ میرے یوچیوب کا چانل ہے اسے لائک کریں سبسکرائب کریں لوگوں میں مجھے مشہور کریں اوکے جی اللہ حافظ نمان احمد